حال ہی میں امریکہ میں رائے آمہ کے جائزے کرنے والے ادارے راسموسن ریپورٹس نے امریکی وسط متتی انتخابات کے ممکنہ ووٹرز سے ایک سروے میں سوال کیا کہ کیا امریکہ افغانستان کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے بیس فیصد افراد نے کہا امریکہ اور افغانستان میں جنگ جاری نہیں ہے اور دیگر بیس فیصد نے کہا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ایسی کوئی جنگ جاری ہے واشنٹن ڈی سی میں ہم نے جن لوگوں سے بات کی ان میں سے زیادہ تر اس حقیقت سے تو واقف ہیں کہ امریکی فوج افغانستان میں موجود ہے لیکن امریکی تاریخ کی اس طویل ترین جنگ کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتے میں اس جنگ کے بارے میں بالکل نہیں جانتا کچھ عرصے تک میں اس کا پتہ رکھتا رہا ہوں مگر میں تو اس پاگلپن کو بھی نہیں سمجھ پا رہا جو آج کل ہماری سیاست میں جاری ہے اور یہ بہت شرم کی بات ہے میں یہ نہیں جانتی کہ کیا اس جنگ کو جیتا جا سکتا ہے میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ درست جنگ ہے یا نہیں میرا خیال ہے یہ درست جنگ ہے اکتوبر دو ہزار ایک سے اب تک افغان جنگ میں دو ہزار دو سو اکتر امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ بیس ہزار سے زیادہ امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں سترہ سال سے جاری اس جنگ میں امریکی انتظامیہ اب تک نو سو ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کر چکی ہے جو امریکی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے کیا وجہ ہے کہ عام امریکی اب اس جنگ میں دلچسپی نہیں لے رہے دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کی سب سے باعثر سوشل میڈیا شخصیت اور امریکی فوج کے کمانڈر ان چیف امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے اکیس ماہ کی صدارتی مدت کے دوران اب تک صرف پانچ مرتبہ افغانستان کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے اور گزرشتہ ایک دہائی میں گوگل پر افغانستان سے متعلق کی جانے والی سرچ میں بھی واضح کمی دیکھی گئی ہے افغانستان جو ہے وہ کہیں ماضی میں گم ہو گیا ہے مطلب کلیکٹیو میمری جو ہوتی ہے وہ شورٹ ہوتی ہے کسی بھی قوم کے اور بہت ساری جنگیں ہیں اب آئیسس زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سیریا اور عراق اور بہت سارے تھیئٹر کھل چکے ہیں یاد رہے کہ جس وقت افغانستان کی جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت کچھ ایسا نہیں تھا کوئی عرب سپرنگ نہیں تھی کچھ نہیں تھا عراق کی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی ماہرین کہتے ہیں کہ افغانستان میں جاری اس جنگ میں امریکہ بہت پہلے اپنے تدائی مقاصد حاصل کر چکا ہے جس کے بعد نئے آنے والے امریکی رہنما اب تک عوام کو افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی کی ٹھوس وجوہات دینے سے قاصر ہیں جلد ہی یہ طویل ترین اور مہنگی ترین جنگ بیس میں سال میں داخل ہو جائے گی مگر اس پر توجہ دینے والے کچھ ہی افراد بچیں گے